اینہوں تے خلافت قائم کریے جو نماز نہیں پڑتے جو پاکستان کے شراحتی کارڈ میں مسلمان ہیں اور قرآن کی روز سے وہ کافر ہیں نماز کو قائم رکھنا دیکھنا مشرک نہ ہو جانا سورہ روم آیت نمبر 31 اور صحیح مسلم 246 بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز لیاو ہاں جی کہڑا مسلمان ہے ان کے تے خلافت قائم کرنے تارک سلاح نماز کو چھوڑنے والے کے بارے میں جتنی وعیدی احادیث آئی ہیں ان احادیث پاک کے بارے میں جمہور فقہ محدثین بالخصوص امام عاظم ابو حنیفہ نمان ابن ثابت رحمہ اللہ امام مالک امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہم یہ تطبیق دیتے ہیں ان احادیث اور روایات کو اور کہتے ہیں کہ جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ نماز کا تر کرنا یہ کفر ہے من تارہ کہا پقد کافرہ جس نے نماز کو تر کیا اس نے کفر کیا معنی یہ ہے کہ من جہا دہا اے من السخفہ من استحلہ یعنی جس نے نماز کی فرضیت کا انکار کیا اس نے کفر کیا جس نے نماز کو ہلکا جانا اس نے کفر کیا جس نے نماز کے چھوڑنے کو حلال جانا اس نے کفر کیا اور اس کفر سے کفر اتقادی مراد نہیں ہے یعنی نماز کا چھوڑنے والا یا جس نے سستی اور تہاون کی وجہ سے نماز کو چھوڑا وہ کافر اتقادی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ نماز کو سستی کی وجہ سے چھوڑنے والا غفلت کی وجہ سے چھوڑنے والا وہ کافر اتقادی ہے اور اس کی مسلمان بیوی اس کے نکاح سے نکل چکی ہے یا یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس پر کفر کے حکام جاری کی جائیں گے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا مرنے کے بعد اس کو کفن ہی دیا جائے گا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی کیا جائے گا اس کا جنادہ نہیں پڑا جائے گا اور اس کے مرنے کے بعد اس کا جو مال ہے وہ وراست اس کے تقسیم نہیں ہوگی ایسا حکم نہیں ہے بلکہ جس طرح احادیث تیبات میں وعیدات آئی ہیں وہ وعیدات تحدید و تغلیز اور تشتید پر مبنی ہیں اسی طرح جو تارک سلاعت کے بارے میں وعیدات آئی ہیں وہ تحدید و تغلیز اور تشتید پر مبنی ہیں اس کی ایک مثال صحیح بخاری میں موجود ہے حدیث نمبر اٹھالیس کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوقن مسلمان کو گالی دینا فسق ہے وقتالہ کفرن اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے اب مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے کس صورت میں جب کوئی بندہ مسلمان کو قتل کرنے کو حلال سمجھے مسلمان کو قتل کرنا کفر اس معنی میں ہے کہ جب مسلمان کے قتل کرنے کو حلال سمجھے اور مسلمان کے قتل کرنے کو حرام جو سمجھنا اس کا انکار کرے تو اس معنی میں کفر ہوگا اور اسی طریقے سے ایک حدیث ابن ماجہ میں تین ہزار تین سو پچھتر ہے شراب کو ہمیشہ پینے والا وہ بط کی پوجا کرنے مالے کی طرح ہے بطوں کی پوجا کرنے مالے کی طرح ہے حالانکہ شراب کا جو عادی ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتقب ہے وہ مشرق اور کافر نہیں ہے تو یہ تحدید و تغلیز اور تشتید پر مبنی احادیث ہیں اس میں وعیدات ہیں جو ایسے برے عمل کے بارے میں بیان فرمائی گئی اب نماز کے چھوڑنے پر جو وعیدات بیان کی گئی ہیں ان وعیدات سے یہ تو بالکل واضح ہوتا ہے اور اس بات پر امت کا اجمع ہے کہ نماز کو چھوڑنے والا تارک و سلات وہ کبیرہ گناہ کا مرتقب ہے اور مستحق کے عذاب نار ہے اور اس پر کفر کے حکام اس طریقے سے جاری نہیں ہوگے اور اس پر امت کا جو عمل بھی چالا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو نماز کا تارک ہے نماز کو چھوڑنے والا ہے نماز کو مانتا ہو نماز کی فرضیت کا قائل ہو صرف نماز کو ترک کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے تو اس بنیان پر اس پر وہ کفر کے حکام جاری نہیں ہوگے کہ اس کو مسلمانوں کے قبر سالوں میں دفع نہ کیا جائے غسل نہ دیا جائے کفر نہ دیا جائے اور اس کا جنادہ نہ پڑھا جائے اور اس کی وراث سے تقسیم نہ کی جائے آپ بھی یاد رکھے کہ کفر کا لفظ جو ہے وہ کفر تقادی کے معنی میں بھی استعمال ہوا اور کفر عملی کے معنی میں بھی استعمال ہوا اور ناشکری کے معنی میں بھی قرآن اور احادیث میں استعمال ہوا ہے سورة نمل کی آیت نمبر چالیس میں حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام کا قول اللہ رب العزت نے حکایتنا بیان فرمایا ہے جب آصف بن برخیہ سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تخت لے کے ہے تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے اللہ رب العزت مجھے عزماتا ہے کہ میں اس کی کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں تو یہاں کہ میں اس کی ناشکری کرتا ہوں تو یہاں جو ہے یہ جو کفر کا لفظ ہے وہ ناشکری کے معنی میں استعمال ہوا اور اسی طرح صحیح مسلم میں دوزار اٹھالیس نمر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا اور فرمائے کہ صدقہ کیا کرو اس لیے کہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندن ہے ایک عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کس وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّكُنَّ تُقْسِرْنَشْشَقَاتْ اس لیے کہ تم شکایتیں بہت کرتی ہے شکوا بہت کرتی ہو اور فرمائے تکفرنا اشیرہ اور تم اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو تو یہاں تکفرنا چھوڑا نماز کو تر کیا اس نے قبر کیا اس نے اللہ رب العزت کی نیمتوں کی ناشکری کی اللہ رب العزت کی ناشکری کا ارتکاب کیا یا یہ ہے کہ جس نے نماز کو تر کیا اے من جہادہ من سخفہ من استحلہ جس نے نماز کی فرضیت کا انکار کیا جس نے نماز کے چھوڑنے کو ہلکا جانا یا جس نے نماز کے چھوڑنے کا جو ہے وہ استخفاف کیا نماز کا استخفاف کیا پقد کا فرا پس وہ کافر ہیں تو یہ معانی قرآن اور احادیث سے موجود ہے جس کی بنیاد پر آئیمہ محدثی نے اور فقہ نے اس میں تطبیق دی اور واضح احادیث پر اس سلسلے میں موجود ہیں جن میں سے سنن نسائی کی چار سو اکسٹھ نمبر حدیث ہے جس کو غیر مقلدین کے عالم ناصر الدین البانی نے صحیح لکھا ہے اور مرزا کے آئنسٹائن جس کو مرزا جس کے بارے میں بہت سارے کومنٹس دے چکا ہے کہ اس سننی میں بہت بڑے امام اور محدث ہیں ناصر الدین البانی نے سنن نسائی کی چار سو اکسٹھ نمبر حدیث کو صحیح لکھا اور وہ حدیث یہ ہے کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خمس سلوات کتبہن اللہ علی العباد پانچ نمازیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر ان پانچ نمازوں کو فرض کیا من جاء بہننا لم یو دیع منہن نشیع جو ان پانچ نمازوں کو جس نے پڑا اور اس نے ان میں سے کسی کو زیادہ نہیں کیا ان کے حق کو ہلکا جانتے ہوئے اس کو زیادہ نہیں کیا تو اس کا اللہ رب العزت کے ہاں آہد ہے یعنی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو جنت میں داخل کرے اور جس نے ان کو ادانی کیا نمازیں نہیں پڑی فلیس لہو عند اللہ احد اللہ کے ہاں اس کا کوئی احد نہیں ہے ان شاء عذبہو و ان شاء عدخلہو الجنہ اگر چاہے تو اس کو عذاب دے چاہے تو اس کو جنت میں داخل کرے یہ بات تہہ شدہ اور اجمائی ہے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ کافر کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور کافر کی بخشش نہیں ہوگی کافر ابدی جہنمی ہے اگر بے نمازی نماز کو چھوڑنے والا وہ عبدی جہنمی ہوتا کافر اعتقادی ہوتا تو حدیث تو کہہ رہی ہے ان شاء عذبہو و ان شاء عدخلہو الجنہ اگر چاہے تو اللہ رب العزت جللہ شانو اس کو عذاب دے چاہے تو اس کو جنت میں داخل کرے تو اس سے معلوم ہوا کہ کافر اعتقادی نہیں ہے ہاں وہ مستحقی عذاب نار ہے اور گناہگار ہے فاسق و فاجر ہے لیکن کافر اعتقادی نہیں ہے یہ سنی عبی دعود ہے اور سنی عبی دعود میں چار سو پچیس نمبر حدیث ہے جس کو ناصر الدین البانی نے صحیح لکھا ہے اور یہی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خمس سلوات افتردہن اللہ عز و جللہ پانچ نمازیں جن کو اللہ رب العزت نے فرض کیا من احسن وضوعہن جس نے ان کے وضوع کو اچھا کیا وصلہن لوقتہن اور ان کو اپنے وقت پر ادا کیا وَأَتَمَّ رُقُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ اور ان کے رکوع وخشوق کو مکمل کیا قَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ اَنْ يَغْفِرَ لَهُ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دے وَنْ لَمْ يَقَلْ اور جس نے نمازیں ادا نہ کیا ایسا نہ کیا فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ تو اللہ رب العزت پر اس کا کوئی حد نہیں ہے اِنْ شَعَا غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَعَا عَدْدَ بَهُ چاہے تو اللہ رب العزت جلللہ شانو اس کو عذاب دے چاہے تو اس کی بخشش فرما دے اور یہی حدیث مسلمت احمد بن حنبل میں بائیس سار ایک سو پچاسی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث مسلمت احمد بن حنبل میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرما ہے یہ مسلمت احمد بن حنبل میں پچیس ہزار پانچ سو نمبر حدیث ہیں اَدْدَوَانِنُ عَنْدَ اللَّهِ عَزَّبَجَلَّا سَلَا سَلَا سَتُن دیوان دفتر اللہ رب العزت کے نزید تین ہیں تین دفتر ہیں اللہ رب العزت کے نزید دیوان لَا يَعْبَعُ اللَّهُ بِهِ شَعَا ایک دیوان دفتر وہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے وَدِوَانُ لَا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنُوا شَعَا اور ایک دیوان وہ ہے کہ جس میں سے اللہ کچھ چھوڑے گا نہیں اور ایک دفتر وہ ہے کہ لا يَغْفِرُهُ اللَّهُ کہ اللہ رب العزت اللہ شانو اس میں سے کچھ بخشے گا نہیں فَأَمَّدْ دِوَانُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ وہ دیوان جس میں سے اللہ رب العزت کوئی بخشے گا نہیں فَشِّرْكُ بِاللَّهُ اللہ رب العزت کے ساتھ شر کرنا ہے یعنی جو بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ شر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ مشرق کی بخشش نہیں فرمائے گا اور ایک دیوان وہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کونسا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی جان پر ظلم کرے اور کیا کرے کہ فیما بینہ ہوا بین ربہی من سوم یومن من سوم یومن ترہ کہو ایک دن کا اس نے روزہ چھوڑا اور صلاتن ترہ کہو یا ایک دن کی اس نے یا ایک نماز اس نے چھوڑی روزہ چھوڑا یا نماز چھوڑی تو اب اس نے اس کو کر کے اپنی جان پر ظلم کیا اللہ رب العزت کو اس دفتر کی کوئی پرواہ نہیں ہے یغفر الظالکا ویتجابازو ان شاء چاہے تو اللہ رب العزت جللہ شانو اس کو بخش دے چاہے تو اللہ تعالی جللہ شانو اس کی گرفت کرے کس مات پر نماز چھوڑنے پر اور روزہ چھوڑنے پر تو یہ دفتر جو ہے نماز چھوڑنے والا روزہ چھوڑنے والا اس میں اللہ رب العزت جللہ شانو چاہے تو بندے کو پکڑ لے اور اس کو عذاب دے اور چاہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کی بخش فرما دے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو عمل ہے نماز کا چھوڑنا یہ قبیرہ گناہ ہے جہنم میں جانے والا عمل ہے لیکن اس کو چھوڑنے والا کافر اتقادی نہیں ہے ان احادیثت کی بات کی بنیاد پر یہ بات واضح ہوتی ہے اور انہی احادیث کو سامنے رکھ کر آئیمہ محدثین اور فقہاں نے تارک سلات جو سستی سے نماز چھوڑتا ہے اس کو کافر اتقادی قرار نہیں دیا اور اس سلسلے میں ایک واضح حدیث بھی موجود ہے جو کہ سنن ابن ماجہ میں چار ہزار اننچاس نمبر ہے جس کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ید رسول اسلامو کما ید رسول وشیسو فرمایا کہ اسلام اس طرح ناپائد ہو جائے گا کہ جس طرح کے کپڑے کے اوپر نقش و نگار ہوتے ہیں یہ واضح حدیث ہے جس طرح کپڑے کے اوپر نقش و نگار ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ناپائد ہو جائتے ہیں فرمایا کہ اس طرح اسلام ناپائد ہو جائے گا حتی اللہ ید را ما سیامن ولا صلاتن ولا نسکن ولا صدقتن حتی کہ معلوم نہیں ہوگا کہ نماز کیا ہے روزہ کیا ہے قربانی کیا ہے صدقہ کیا ہے اس طرح کی حالت لوگوں کی ہو جائے گی اور کتاب اللہ پہ ایک رات ایسی گزرے گی کہ کوئی ایک آیت پہ کتاب اللہ کی باقی نہیں بچے گی یعنی ساری کی ساری محب ہو جائے گی اور پھر فرمایا کہ لوگوں کے گروہ رہ جائیں گے جن میں بوڑے مرد ہوں گے بوڑی خواتین اور عورتیں ہوں گی اور وہ کہیں گے ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی کلمہ میں پایا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے ہم نے اپنے چونکہ آباؤ اجداد کو لا الہ الا اللہ کہتے سنا ہے تو لہٰذا ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں باقی نماز روزہ ان کے پاس کوئی شئے موجود نہیں ہوگی تو حضرت سیدن حضیفہ رضی اللہ تعالی نے جس وقت یہ حدیث بیان کی فقال لہو سلا سلا بن زفر ان کے شاگرد حضیفہ بن یمان کے وہ کہنے لگے ما تغنی آنہم لا الہ الا اللہ اے حضیفہ بن یمان پھر لا الہ الا اللہ ان کو کیا فائدہ دے گا وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے روزہ نہیں رکھتے ہوں گے صدقہ نہیں کرتے ہوں گے تو لا الہ الا اللہ ان کو کیا فائدہ دے گا ایک دفعہ کہا دو دفعہ کہا تین دفعہ بار بار جب کہا حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی ان کی طرف سے چہرہ پھیل لیتے تھے مو پھیل لیتے تھے جب تین مرتبہ انہوں نے بار بار کہا تو سیدن حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی ان کو جواب دیا یا سیلہ تو تن جیہ من النار سلا سن تین مرتبہ کہا تن جیہ من النار اے سیلہ اسی کلمے کی وجہ سے وہ بخشے جائیں گے اسی کلمے کی وجہ سے وہ نجات پا جائیں گے اسی کلمے کی وجہ سے وہ نجات پا جائیں گے اور مصدر کے حاکم میں آٹھ ہزار سات سو انیس نمبر جو حدیث ہے اس میں لفظ یہ ہے کہ يَنْ جَوْنَ بِلَا إِلَا إِلَّا 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 لَّا إِلَّا 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 إِل جو سستی اور تحاون کی وجہ سے نماز چھوڑ بیٹھتا ہے وہ کافر اتقادی نہیں ہیں ہاں کافروں جیسا عمل کر رہا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے وہ کافر اتقادی نہیں ہیں اور باقی رہا ہے کہ مرزا کی بات مرزا تو خود جو ہے نا وہ تابیلہ تو خود کرتا ہے مثلا میں نے ایک بیان دیا تو اس کے جواب میں اس نے یہ کہا تھا وہ حدیث ہے جامع ترمزی اور مشکات میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھے لوگوں پر اللہ رب العزت کی لانت ہے اور ان میں فرمایا کہ اتارکو لسنتی میری سنت کا تارک اس پر بھی اللہ رب العزت کی لانت ہے اب اس کا جواب دیتے ہوئے مرزا نے کہا تھا کہ یہاں مراد یہ ہے تارکو سنت سے مراد یہ ہے کہ جو سنت کو ہلکا جانتا ہے اور ہلکا جان کے چھوڑتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہے تو یہاں بھی حدیث جو موجود ہے کہ نماز کو ترک کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے تو مراد یہ ہے کہ نماز کو جو ہلکا جانتا ہے یا نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے یا یہ ہے کہ وہ نماز کا استخفاف کرتا ہے فقد کفرہ اس نے کفر کیا اب باقی سوال یہ ہے کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ کافر اتقاطی اگر تو اب وہ مسلمان کس طرح ہوگا جواب اس کا دیں گے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا تو کلمہ تو وہ پہلے پڑتا ہے تو پھر اس کو اسلام لانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے کلمہ تو پہلے پڑتا ہے اللہ رسول کو تو پہلے مانتا ہے صرف وہ سستی اور غفلت سے نماز کا ترک کرتا ہے تو اس سے وہ کافر اتقاطی نہیں ٹھڑتا بلکہ وہ اللہ رب العزت کا نشکرہ ہے اور گناہگار ضرور ہے مستحقی عذاب نار ہے لیکن کافر اتقاطی نہیں ہے